موسیقی آج میں آپ کے ساتھ واس کے انوان وہ جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے کے ذریعے خدا کے کلام میں شریک ہوں گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کے مطابق کس قسم کے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس قسم کے لوگ اس میں داخل نہیں ہو سکتے یوہنہ باب تین آیت تین دیکھتے ہیں یسو نے جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی کیا نہ ہو نی سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا کوئی خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نی سرے سے پیدا ہونا چاہیے جب تک کوئی نی سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا یقیناً دو ہزار سال پہلے جب یسو اس زمین پر آئے تھے تو انہوں نے ایسا کہا تھا اس زمانہ میں ہمارے آسمانی باپ اور ماں بھی بلکل یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ماف کریں اور باہم مل کر رہیں جب تک ہم نی سرے سے پیدا نہ ہو باہم مل کر رہ نہیں سکتے ہم ہرگز یق جاں نہیں ہو سکتے جب تک ہم لالچ اور خود غرضی سے پر ہوں ہمیں ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آنے خود کو آجز بنانے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے کتاب مقدس کہتی ہے کہ یہ سب باتیں وہ اچھے اناثر ہیں جو ہمیں یقجہ ہونے کے قابل بناتے ہیں مطی باپ پانچ سے ایک اور تعلیم دیکھتے ہیں آیت بیس میں لکھا ہے کہ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی راستبازی اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم کہاں داخل نہ ہوگے آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی فقی اور فریسیوں کے راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے محض ان دو آیات سے ہی ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں خدا نے بلایا ہے خدا کی بلاہت میں ہمیں خدا کے وسیلے چنے جانے کے لائق ہونا ہے چونکہ ہمیں آسمانی شادی کی زیافت میں بلایا گیا ہے تو ہمیں بلائے جانے اور چنے جانے کے لائق بھی بننا چاہیے صرف تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بہترین طور پر بلایا ہے بعض اوقات ہمارے ایمان کی زندگی میں ہم شاید غل فہمی سے سوچیں کہ میں آسمان پر جا سکتا ہوں کیونکہ میں نئے اہد کے ماتحد اور سیون میں رہتا ہوں بے شک جو باپ اور ماں کی مکمل طور پر پیروی کرتے ہیں اور سیون میں پرفضل طور پر ایمان کی زندگی گزارتے ہیں وہ آسمان پر جا سکتے ہیں تاہم یوہنہ باب تین اور مطیب باب پانچ کی دو آیات کے ذریعے خدا نے ہمیں صاف صاف بتایا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے جب تک ہم وہ نہ کریں جو نیک اور راست ہے خدا ہم پر اجاگر کرتے ہیں کہ ہماری راستبازی فقیوں اور فریسیوں کی راستبازی سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے یسو کی پہلی آمد پر فقیوں اور فریسیوں نے لوگوں کی نظر میں خود کو راستباز دکھانے کے لیے بہت کوششیں کی تھیں یہ کہنا زیادہ نہیں ہے کہ خود کو لوگوں کی نظر میں راستباز بنانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی خدا کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کہیں زیادہ راستباز ہونا چاہیے اور یہ کہ ہماری نیکی ان کی نیکی سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے باپ نے کہا ورنہ تم ہر کس آسمان پر نہیں جاؤگے ہمیں رول قدس کے اس زمانہ میں آسمانی باپ اور ماں کی مقدس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے ہم اپنی ساری زندگی صرف سیدھا دیکھتے اور دیگر باتوں پر دھیان دیئے بغیر دھوڑتے رہے ہیں لیکن اب آسمانی باپ اور ماں نے ہمیں اپنا جائزہ لینے کا وقت بکشا ہے باپ اور ماں نے ہم پر اجاگر کیا کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے اور یہ کہ ہماری راستبازی فقیوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ ہونی چاہیے باپ اور ماں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ہرگز آسمانی لوگوں میں بدل نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنی گناہ بری فطرت اور بری عادتوں کو قائم رکھیں اسی لئے خدا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں اتار پھینکیں اور مکمل طور پر نئے سرے سے پیدا ہوں ہمیں فقیوں اور فریسیوں سے کہیں زیادہ راستباز ہونا چاہیے خدا نے بلکل یہی تعلیم ابتدائی کلیسیہ کے رسولوں اور کئی دیگر مقدسین کو دی اور آج ہم سب کو بخشتے ہیں دوسرا پترس باپ ایک سے دیکھتے ہیں باپ ایک آیت تین کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے انعائد کی جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاں کہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھٹ کر جو دنیا میں بری خواہش دنیاوی چیزیں کے سبب سے ہے ذاتِ الہی میں شریک ہو جاؤ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت پڑھاؤ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداون یسو مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں کتابِ مقدس کہتی ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے اور جن کی راستبازی فقیوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہو وہ روحانی اندے ہیں وہ اندہ ہے اور کوتا نظر کوتا نظر ہونے سے مراد کہ جو زیادہ دور تک دیکھنے سے کاثر ہو اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے جب ہم سوچیں کہ کیسے خدا نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں تو ہمیں اپنی گناہ بھری بری راہوں کو لوٹنا نہیں چاہیے ہمیں صرف اور صرف ساری بدی کا مقابلہ کرنا چاہیے یاد رکھتے ہوئے کہ خدا نے سنگون میں اپنے پیارے فرزندوں کو اور تمام بنی آدم کو بھی غزشتہ گناہوں سے پاک کیا ہے تو ہمیں دیانہ داری سے اس راہ کی پیروی کرنی چاہیے جس پر مسیح دنیا کو بچانے کے لیے چلے تھے آئیں آیت دس سے جاری رکھتے ہیں پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے خدا نے ہمیں توبہ میں قائم رہنے کے ساتھ پھل لانے کا یقینی وعدہ دیا ہے بے پھل رہنے سے بچنے کی غرض سے ہمیں ہر طرح سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آیت دس میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے اگر ہم راستبازی اور سیون میں نئے سرے سے پیدا ہونے والے کی زندگی گزاریں تو ہم اپنے گرد بے شمار لوگوں کی رہنمائی کر کے بہکسرت روحانی پھل پیدا کریں گے جیسا باپ اور ماں چاہتے ہیں اگر ہم توبہ کریں تو ہم زیادہ پھل لاسکتے ہیں بھائیوں اور بہنوں صرف چرچ میں ہی توبہ نہ کریں بلکہ اپنے گھر پر بھی کریں جب آپ گھر جائیں تو اپنے شہر یا بیوی سے کہیں مجھے معاف کیجئے آج شام سے ہی اس کی کوشش کریں بیویاں اپنے شہروں سے کہیں مجھے معاف کیجئے مجھے آپ سے زیادہ نرمی سے پیش آنا چاہئے شہر بھی اپنی بیویوں سے کہیں مجھے معاف کیجئے ہر کسی کی اپنی کہانی ہے جہاں وہ بلا تعمل شرمندگی محسوس کرتا ہے اکثر اوقات ہم ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے اور اس خیال سے کہ وہ ہمیں سمجھیں گے ہم چاہے جو بھی کہیں یا کریں اپنے خاندان سے شرمندگی کے احساس کا اظہار نہیں کرتے اس لئے بعض اوقات ہم بے خیالی سے ایسی باتیں اچانک کہہ دیتے ہیں جو ہمارا کہنے کا مقصد نہیں ہوتا اس فکر سے کہ کہیں انہیں ٹھیس نہ لگے دوسروں کو کچھ کہنے میں ہمیں احتیاط براتنی چاہئے تہاں ہم اپنے شہروں بیویوں اور بچوں کے ساتھ پور سکون محسوس کرتے ہیں اس لئے جب ہم غمگینی اور برہمی محسوس کریں تو ہم اپنے تمام احساسات اگل دیتے ہیں انہیں روکنے سے کاسی رہتے ہیں ہم ان تمام وقتوں پر غور کریں جب ہم نے ایسا کیا تھا جب آپ گھر جائیں تو اپنی بیوی یا اپنے شہر سے کہیں مجھے ماف کیجئے اپنے بچوں کے بہترین والدین نہ بننے کے لئے بھی کہیں مجھے ماف کیجئے اور اپنے والدین سے زیادہ شفقت سے پیش نہ آنے پر ان سے کہیں مجھے ماف کیجئے خوش خبری کی راہ پر چلتے ہوئے بعض اوقات ہم بڑھ بڑھائے اور بعض اوقات ہم نے سستی اور کاہلی کی اور پر جوش نہ رہے جب ہم اپنے بیتے وقت پر غور کریں تو ہمارے پاس مجھے ماف کیجئے کہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہم اپنے زمینی خاندان کے ساتھ ساتھ اپنے آسمانی خاندان سے بھی مافی مانگے ایسا کر کے ہم اپنے گھروں اور سیون میں بھی خوبصورتی سے متحد ہوں جہاں ہمارے روحانی خاندان عراقین جمع ہوئے ہیں اور آخر میں آسمان پر جائیں مجھے پختہ یقین ہے کہ جب ہم سب ایسا کریں تو آسمان پر جانے کے قابل ہوتے ہیں تاہم ہمارے خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم جب تک نیسرے سے پیدا نہ ہوں آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہر روز خود پر غور کرتے ہوئے ہم نیسرے سے پیدا ہونے والے کی زندگی گزاریں چونکہ ہم آسمانی فرزن ہیں تو ہماری راستبازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے جو بچائے نہیں جا سکتے صحیح ہمیں راستبازی سے زندگی گزارنی چاہیے تاں کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے نہ سنیں کہ ہم ان سے کسی طرح بہتر نہیں ہیں خدا نے کہا جب تک تمہاری راستبازی فقیوں اور فریسیوں کی راستبازی جیسی ہے تم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے اس لیے ہمیں خدا سے یوں دعا کرتے ہوئے مدد مانگنی چاہیے کہ باپ اور ماہ اس گناہ کے بدن میں ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں برائے کرم ہماری مدد کیجئے برائے کرم ہماری رہنمائی کریں تاں کہ جو آپ نے ہمیں تعلیم دی ہم اس پر عمل کریں میں آپ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آسمان میں خدا سے اس قسم کی دعا جتنی زیادہ ممکن ہو مانگیں دوسرا پترس ایک باپ سے دوبارہ دیکھتے ہیں اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ یہاں بھی کتاب مقدس محبت اور برادرانہ الفت پر زور دیتی ہے صحیح ساتھ ہی یہ صبر پرہیزگاری معرفت ایمان اور نیکی پر زور دیتی ہے آیت آٹھ کو دوبارہ دیکھتے ہیں کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداون یسو مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی اور جس میں یہ باتیں نہ ہو وہ اندہ ہے اور کوتہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے بلکہ اس سے تم ہمارے خداون اور منجی یسو مسیح کی عبدی بادشاہی میں کیسے بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے کیا ہمیں بغیر ناکامی کے اس تعلیم پر عمل نہیں کرنا چاہئے ہمیں مطمئن ہو کر یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ میں تو سیون میں آ چکا ہوں اور کافی اچھا کام کر رہا ہوں ہم نے خدا کے بلاوے کا جواب سیون میں داخل ہونے سے دیا تاہم اب بھی چنے جانے کا عمل باقی ہے اسمانی شادی کی زیافت کی تمثیل میں یسو نے ایک آدمی کے بارے میں بات کی جو شادی کی پوششاہ پہنے ہوئے نہیں تھا اگرچہ وہ شادی کی زیافت میں آیا تھا اس میں کیا کمی تھی اس نے شادی کے کپڑے نہیں پہنے تھے کتاب مقدس سکھاتی ہے کہ جب تک ہماری راستبازی فقیوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی ہم خدا کی بادشاہی کا تجربہ نہیں کر سکتے تہم اگر ہم یہ سب کام کریں تو ہم مسیح کی عبدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے کیا یہ سوچتے ہوئے اتمنان کر لینا درست ہے کہ میں اب کافی اچھا کام کر رہا ہوں اور میرے پاس عدہ ہے تو میں آسمان پر جا سکتا ہوں ہمیں اس معاملہ کو سرسری نہیں لینا چاہیے بلکہ ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے ہر وقت اپنا جائزہ لیتے ہوئے آئیں ہم خدا کے فرزندوں کے طور پر عبدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل بننے کے لیے زیادہ کوششیں کریں جب بھی میں سنگون کی خوشبو پڑتا ہوں تو میں ایک چیز مشترک پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں زیادہ پھل لانا بخشتے ہیں آئیں ہم پہلا کرنٹیو باپ آٹھ آیت یارہ سے دیکھتے ہیں غرص تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح موہ حلاق ہو جائے گا اور تم اس طرح بھائیوں کے گناہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو حائل کر کے مسیح کے گناہگار ٹھہرتے ہو اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا تاں کہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں پولوس رسول نے بیان کیا کہ اگر اس کا کھانا اس کے بھائی کو ٹھوکر کھلا کر گناہ پر مائل کرے تو وہ ہرگز کبھی گوشت نہیں کھائے گا چاہے وہ اسے پسند ہی ہو چونکہ پولوس کا ایسا مضبوط ایمان اور ذہنیت تھی اسے خدا نے اسے اجازت دی کہ جہاں کہیں وہ جائے اپنی جدو جہد کے نتیجہ میں زیادہ پھل لائے صحیح لکا باب دس آیت پچیس سے دیکھتے ہیں اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اسے کہا دوریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اسے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو کیا ہوگا تو جیے گا یسو نے عالم شرع سے کہا یہی کر تو تو جیے گا جب عالم شرع نے دوبارہ یسو سے پوچھا میرا پڑوسی کون ہے انہوں نے کچھ یوں جواب دیا آیت تیس سے دیکھتے ہیں یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرہو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکووں میں گھر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آنکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائی میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی دوسرے دن دو دینار نکال کر بٹیارے کو دیئے اور کہا اس کی خبرگیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوں میں گھر گیا تھا تیری دانس میں کون پڑوسی ٹھہرا اس نے کہا وہ جس نے اس پر کیا کیا رحم کیا بے شک یسو کے ان کلمات کا روحانی مفہوم ہے یسو کا مطلب روحانی محبت کے ساتھ ساتھ دنیاوی محبت بھی تھا یسو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب ہمارے پڑوسی پیار و مددگار حالت میں ہو تو ہمیں کس قسم کی راستبازی کو اپنے پڑوسیوں کے لیے عمل میں لانا چاہیے اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا یسو نے اسے کہا جا تو بھی کیا کر ایسا ہی کر یہ وہ ہیں جو خدا نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اس لیے ہمیں ساری زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے گزارنے کی ضرورت ہے اس زمین پر بھی ہماری زندگیوں میں ہمیں ہمیشہ اپنے خاندانی عراقین سے معافی مانگنی چاہیے شوہر اور بیویاں ایک دوسرے کو مجھے معاف کیجئے کہیں اور والدین اور بچے ایک دوسرے کو مجھے معاف کیجئے کہیں اپنا جائزہ لینے اور توبہ کرنے میں ہر روز کچھ وقت گزارتے ہوئے ہمیں ایمان میں فقی اور فریسیوں کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر اور خوبصورت زندگی گزارنی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں یسو کے کلمات جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہ ہو تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے اور جب تک تمہاری راستبازی فقی اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہو تم خدا کی بادشاہی میں ہر کس داخل نہ ہوگے کی تفریق کلمات جب تک تم فسہ نہ مناؤ تم آسمان پر جا نہیں سکتے اور اگر تم ثبت نہ مناؤ تو نجات سے خارج کر دیے جاؤگے سے نہیں کرنی چاہیے اگر ہم عبادات چھوڑنے کی کوشش نہ کریں تو تب ہمیں خدا کے ان کلمات کو بھی خارج نہیں کرنا چاہیے ہماری راستبازی فقیوں اور فریسیوں کی راستبازی سے بڑھ کر ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آسمانی لوگ یعنی خدا کے فرزن ہیں اس لیے ہمیں اپنی خاندانی زندگی پر بھی یوں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں خدا کے فرزن کے طور پر اپنی خاندانی زندگی کو خوبصورتی سے چلا رہا ہوں کیا میں بیوی کے طور پر اپنا کردار نبھا رہی ہوں کیا میں شوہر کے طور پر اچھی طرح کام ہے جہاں ہمارے آسمانی خاندانی عراقین مل کر اگھٹے ہوتے ہیں اگر ہم نے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں اور دوسروں کے احساسات کو فیس پہنچ آئی ہے تو پھر جو گیت آج ہم نے گایا اس کی شاعری کے کیوں نہ میں پہلے اس کے پاس جاؤں اور اس کا ہاتھ تھام لوں کیوں نہ اچھے پھل بکشیں گے اور ہماری مدد کریں گے مجھے اس پر پختہ اعتقاد ہے چونکہ نمائش ہماری ماہ شروع ہو چکی ہے بے شمار لوگ وہاں آ رہے ہیں میں خلوص دل سے امید کرتا ہوں کہ سب قومیں یہ دیکھنے آئیں گی کہ ہم آسمانی ماہ کے وہ فرزن ہیں جنہوں نے ذریعے بھی بے شمار خوبصورت پھل پیدا ہو سکیں اس کے لیے پہلے ہمیں توبہ کرنے اور خوبصورتی سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے توبہ کو قائم رکھنا ہمیشہ حل لانے کا باعث بنتا ہے خدا نے وعدہ کیا کہ جب ہم توبہ کریں تو وہ یقیناً ہمیں حل لانا بخشیں گے مجھے واقعی امید ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی میں اپنے سب بھائی بہنوں سے ملوں گا ایک بات پھر ہم یاد رکھیں کہ ہمیں اس دنیا کے لوگوں سے بہتر کرنا ہے ہمیں دوسروں کے لیے جوش رکھنے انہیں ہمدردی دکھانی اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہم کر سکیں سبر کر کر ماف کرنا چاہیے ساتھ ہی ہمیں گھر پر بھی اچھا کرنے کی ضرورت ہے تاں کہ ہم اپنے بے ایمان خاندانی عراقین کو یہ کہتے ہوئے نہ سنیں کہ تم میں اور بے ایمان میں کوئی فرق نہیں ساتھ ہی عراقین بیویوں اور بچوں سے خلوصے دل سے کہتا ہوں کہ سیون میں بھائی اور بہنوں کے طور پر خوبصورت خوشبو پھیلائیں بے شک آسمانی باپ اور ماں کی تعلیمات سے زیادہ کچھ بھی شاندار نہیں ہے میں مخلصی سے آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر پر چھوٹی سی جنت بنائیں اور عبدی آسمان کی بادشے میں زیادہ جلال اور برکت حاصل کریں اب میں آج کا واس ختم کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ